بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری حدادی وغیرہ سناعتیں جو سکھائی جاتی ہیں علمی طریقے سے سکھائی جاتی ہیں اور اس بنا پر کوئی طالب علم جب تک ابتدائی جو میڈل کے برابر ہے حاصل نہ کر چکا ہو اس میں داخل نہیں ہو سکتا عربی و فرنج و انگریزی زبانوں کے علاوہ علوم ریاضیہ مشین کیمیا طبعیات کے ابتدائی حصے بھی پڑھائی جاتے ہیں ہر روز تین گھنٹے ان نظری علوم کی تعلیم ہوتی ہے اور سات گھنٹے مختلف سناعتوں کی عملی مشق کرائی جاتی ہے سرشتہ تعلیم نے ریپورٹ کی ہے کہ اس مدرسے کو نہایت ترقی ہے اور جو چیزیں وہاں تیار کی جاتی ہیں تعجب انگیز ہیں عام اسکول بھی کسرس سے ہیں مدارس تجہیزیہ دو ہیں توفیقیہ تجہیزیہ توفیقیہ کا سالانہ خرچ ایک لاکھ سے زائد ہے اور قریباً چار سو طلبہ اس میں تعلیم پاتے ہیں اس میں ابتدائی صفحیں بھی شامل ہیں اس مدرسے کا مکان نہایت خوبصورت اور خوش فضا ہے خدیو مصر نے شاہی عمارتوں میں سے ایک وسیع مکان جس کا نام قصر النزہہ ہے مدرسے کو عنایت کیا اور چونکہ اس کی وضع تعلیمی اغراض کے مناسب نہ تھی پچاس ہزار روپیہ اس غرص کے لیے اور عنایت کیے کہ حسب ضرورت اس میں ترمیم و اصلاح کی جائے چنانچہ سیکریٹری مدرسے کی ہدایت کے مطابق اس کی عمارت میں ترمیم اور اضافہ کیا گیا چونکہ مدرسے میں تعلیم کے تین درجے تھے اس میں خاص ابتدائی تجہیزی ان تینوں کے لیے جودہ گانہ عمارت نے تعمیر ہوئی اور تین سو پچاس طالب علموں کے لیے بورڈنگ کے کمرے بنائے گئے مدرسے کے مطالق دو بڑے بڑے کمرے تصویر کشی اور کیمسٹری کی مشق کے لیے ہیں اور نہایت خوشنما ہے تجہیزیہ اس کا سالانہ خرچ کم و بیش دو لاکھ ہے اور چار سو لڑکے اس میں تعلیم پاتے ہیں بورڈروں سے پچیس پونڈ یعنی ساڑھے چار سو روپے سالانہ فیز لی جاتی ہے بورڈنگ اگرچہ وسی نہیں اور نہ طالب علموں کے لیے الگ الگ کمرے ہیں لیکن تمام لڑکے نہایت سلیقہ اور صفائی کے ساتھ رہتے ہیں میں جس وقت اس مدرسے میں گیا کھانے کا وقت تھا سیکریٹری مدرسہ نے جس کا نام احمد بک نظیم ہے مجھ سے کہا کہ پہلے کھانے کے کمرے کی سیر کیجئے کمرہ نہایت وسیع اور خوشنما تھا اور دو تین میزیں اور کسرس سے کرسیاں بیشی ہوئی تھی کھانے کا طریقہ اگرچہ قسطنطنیہ اور شام کے موافق تھا یعنی چار چار شخصوں کے آگے ایک ایک پلیٹ تھی چھوری کانٹے بلکل نہ تھے تاہم مجھ کو تعجب بلکہ حیرت ہوئی کہ لڑکے اس خوبی اور صفائی سے کھاتے تھے کہ ان کے ہاتھ مطلق نہیں بھرتے تھے نہ میز کی چادر پر کہیں دھبا تھا آپس میں باتچت کرتے تھے لیکن شور و غل کا کیا ذکر ہے گونج تک نہ تھی دریافت سے معلوم ہوا کہ مدرسے کے افسروں میں سے دو ایک ہمیشہ طالب علموں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں اور ہر ہفتے میں کھانا کھانے کی تہذیب و شائز تگی پر لیکچر دیا جاتا ہے یورپ میں تعلیم پانے والے مصر میں مدت سے یہ طریقہ جاری ہے کہ ہر سال سلطنت کی طرف سے چند طالب علم تکمیل تعلیم کیلئے یورپ بھیجے جاتے تھے یہ تعداد اس مناسبت سے ہوتی تھی کہ ہمیشہ تیس طالب علم یورپ میں موجود رہتے تھے سفر اور وہاں کے قیام کا تمام سرفہ گورمنٹ مصر کو برداشت کرنا پڑتا تھا اگرچہ گورمنٹ نے نہایت فیاضی سے یہ مصارف برداشت کیے لیکن بدقسمتی سے گورمنٹ اور ملک کو ایک مدت تک کچھ فائدہ نہ پہنچا جو لوگ تعلیم پا کر آئے ان میں ہمارے ہندوستان کی طرح بہت کم ایسے نکلے جو کسی فن میں کامل ہو یا ان کی ذات سے ملک کو کسی قسم کا فائدہ پہنچ سکے آخر سرشتہ تعلیم کے افسر نے اس پر توجہ کی اور غور و تحقیق کے بعد اس نقصان کے اسباب دریافت کیے جن میں سے ایک بڑا سبب یہ تھا کہ لڑکوں کے انتخاب میں غلطی ہوتی تھی اکثر بڑی عمر کے لڑکے بھیجے جاتے تھے اور چونکہ ابتدائی تعلیم و تربیت عمدہ نہیں ہوتی تھی یورپ کی تعلیم و تربیت کا اثر ان پر بہت کم پڑتا تھا اس وقت سے یہ لازمی قرار دیا گیا کہ آئندہ سے جو لڑکے بھیجے جائیں ان کی عمر بارہ برس سے زیادہ نہ ہو اس میں ایک مشکل یہ تھی کہ مذہب اور عربی زبان کی تعلیم کا انتظام نہیں ہو سکتا تھا چنانچہ اس کے لیے یہ قائدہ قرار دیا گیا کہ چند علماء طالب علموں کے ساتھ جائیں جو عربی زبان اور مذہب کی تعلیم دیتے رہیں یہ طریقہ نہایت مفید ثابت ہوا اور چونکہ ملک نے ان طالب علموں کی عمدہ مثالیں دیکھیں لوگ اپنی اولاد کو اپنے صرف سے بھیجنے لگے یہاں تک کہ اٹھارہ سو اٹھاسی میں جس قدر لڑکے یوروپ میں تعلیم پاتے تھے ان میں پچیس گورنمنٹ کی طرف سے اور باون خود اپنے صرف سے تعلیم پاتے تھے سن اٹھارہ سو اٹھاسی میں جس قدر طالب علم یوروپ میں موجود تھے اور جن علوم میں ان کی تعلیم ہوتی تھی ان کی تفصیل یہ ہے جن سیغوں میں تعلیم پاتے تھے بیرسٹری حکومت کی طرف سے پانچ اپنے خاص صرف سے سترہ ڈاکٹری حکومت کی طرف سے چار اپنے صرف خاص سے بارہ امور مالیہ حکومت کی طرف سے ایک اپنے صرف خاص سے کوئی نہیں معلمی یا پروفیسری حکومت کے صرف سے تین اپنے صرف خاص سے کوئی نہیں ذراعت حکومت کے صرف سے کوئی نہیں اپنے خاص صرف سے دو بیرسٹری کے لیے تیاری حکومت کی طرف سے ایک اپنے خاص صرف سے کوئی نہیں ٹیکنیکل کالج کے لیے تیاری حکومت کی طرف سے کوئی نہیں اپنے خاص صرف سے ایک ان میں سے تیرہ طالب علموں نے جو سلطنت کی طرف سے وظیفہ پاتے تھے نہایت آلہ درجہ کی ڈگریان حاصل کی ایک ان میں رشدی طپو زادہ تھا جس کو بیرسٹری میں ڈاکٹری کی سند ملی ایک لڑکا جس کا نام اسماعیل آفندی تھا اور فرانس کے کالج میں پروفیسری کی تعلیم پاتا تھا طبعیات کے امتحان میں تمام کالج میں اس کا دسوہ نمبر رہا حالانکہ کل امیدوار جو امتحان میں شریک تھے 351 تھے اور سب فرانس کے رہنے والے تھے ایک اور لڑکا جس کا نام عبداللہ تھا اس نے پولٹیکل اکنومی میں سب سے اول درجہ کا انعام حاصل کیا ان طالب علموں کے سوا چند اور طالب علم انگلستان اٹیلی جرمن میں تعلیم پاتے ہیں ان میں سے بعض کلوں کے بنانے کا کام سیکھتے ہیں اور ان سب کا سرفہ گورنمنٹ مصر ادا کر دی ہے یورپ میں تعلیم پانے کے متعلق سن 1888 کی ریپورٹ میں ڈائریکٹر تعلیم نے ایک نہایت مفید اور مدلل تقریر لکھی ہے اس میں اہل ملک سے خطاب کیا ہے کہ اگر وہ لوگ چند خاص باتوں کا لحاظ نہ رکھیں گے تو یورپ کی تعلیم سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا جیسا کہ مدت دراز کے تجربے سے ثابت ہو چکا ہے وہ لکھتا ہے کہ یا تو نہایت کم عمر لڑکے بھیجنے چاہیے جو ابتدا سے لے کر انتہا تک یورپ ہی میں تعلیم پائیں یا اگر بڑی عمر کیوں ہوں تو ضرور ہے کہ یورپ جانے سے پہلے ف اے کی سند حاصل کر چکے ہوں ہمارے ہندوستان میں بھی یہ عام شکایت ہے کہ یورپ کی تعلیم میں جو مصارف کثیر برداشت کیے جاتے ہیں ان کا کافی صلاح نہیں ملتا یہ شکایت بالکل سچ ہے اور غالباً اس کی وہی وجہ ہے جو مصر کے ڈائریکٹر تعلیم نے بیان کیا موسیقی